بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج حقیقت ٹی وی آپ کو ایک ایسے شیطان کے بارے میں بتائے گا جو حقیقت میں شیطان کا بجاری ہے اور الومناٹی کے لیے کام کرتا ہے اس شیطان کا اصل نام ہے عبداللہ حارس نام سن کر تو آپ کو گمان ہوگا کہ عبداللہ بڑا نیک اور اچھا نام ہے لیکن یاد رکھئے کسی کی داڑی سے یہ سمجھ لینا کہ وہ بندہ نیک ہوگا کسی کے نام سے یہ سمجھ لینا کہ وہ بڑا عبادت گزار ہوگا بلکل غلط ہے تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں اس حدیث کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہر صورت آپ کے مائن میں یہ حدیث ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی ایک ہاتھ میں پانی پس تم آگ کی طرف جانا کیونکہ آگ پانی ہوگا اور پانی آگ اس کے علاوہ فرمایا جو دجال کا ساتھ دے گا دجال اس پر انعامات کی بارش کرے گا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب ان مختلف احادیث کو ذہن میں رکھئے گا اس بندے کا نام ہے عبداللہ حارس اور بائی پروفیشن یہ ایک فوٹوگرافر ہے اور اس کے آگے پیچھے فیشن انڈسٹری فلم انڈسٹری کی دنیا ایسے منڈلاتی ہے جیسے مکھیاں میٹھے پر منڈلاتی ہیں اس کو پوجا جاتا ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے لیکن شیطان کے بجاری ایک عام مسلمان جس کا ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اس کے نزدیک بھی انتہائی کھٹیا لوگ ہوتے ہیں آج ہم آپ کو اس شخص کی تصویریں جو یہ فوٹو شوٹ کرتا ہے دکھاتے ہیں یہ دجار اور الومناٹی کا بہت بڑا ایجنٹ ہے پاکستان میں جو لوگ آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ دجار کچھ نہیں ہے الومناٹی فری میسن کچھ نہیں ہے وہ جاہلوں کی جنت میں جی رہے ہیں یہ ہمارے اندر رچ بس چکے ہیں ہر وقت ایک آنک شیطانیت پر موٹ ہو رہی ہے یہ شیطانیت نواز شریف زرداری کے دور میں بہت زیادہ پروان چڑی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جتنی ہے پروان چڑی آغاز اس کا مشرف دور میں ہوا تھا اس کی ابتدا تھی تب مگر ان دونوں کے دور میں یہ بہت زیادہ اگلے لیبل تک پہنچ گئی ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا دیکھئے ذرا اس شخص کے فوٹو شوٹ کی تصویریں دیکھئے ہر تصویر میں آپ کو دجال کی ایک آنگ کو پرموشن ہوتی نظر آئے گی اور بڑی خفیہ پلاننگ کے ساتھ ہمارے انکونشیس مائنڈ میں یہ چیز بٹھا رہے ہیں تاکہ اگلی نسل تک یہ ٹرانسفر ہو اور آپ جانتے ہیں کہ ڈی این اے کے تھرو چیزیں اگلی نسل تک بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں اور دوسری طرح ہماری جنریشن کو ہم کو ایک آنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ جب دجال آئے گا اس کی ایک آنگ ہوگی ہم اس چھوٹے مسیحہ کو سچا مان کر اس کے ساتھ شامل ہو جائے اور ہماری نسل خراب ہو جائے آپ ذرا اس شخص کی تصویریں دیکھیں یہ آپ کے سامنے فواد خان اور دوسری موڈل کی تصویر ہے کتنی کمال طریقے سے ان لوگوں نے ایک آنگ کی پرموشن کی آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کہ کیسے دو لوگوں کو اکٹا کھڑا کر کے ایک آنگ کی پرموشن کی جاری ہے اب ذرا سبا کمر کی یہ تصویر دیکھیں اس تصویر میں صرف ایک آنگ دکھائی گئی ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو کھڑا کرنا اس کی آنک کے آگے بال لانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کتنا وقت لگا کر یہ کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ اکرہ عزیز کی ایک آنکھ والی تصویر دیکھئے حیرانگی اس بات کی ہے کہ کیسے پلاننگ کے ساتھ بال ایسے آگے کیوں ہیں جس سے صرف اور صرف ایک آنکھ نظر آئے کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر سات ہزار سات سو میں آتا ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اب اس کی اگلی تصویر دیکھئے اکرہ عزیز کی اس میں بھی آپ کو ایک آنکھ کی پرموشن نظر آئے گی اس فوٹوگرافر کا ایک ہی ایجنڈا ہے پاکستان میں دجال کی ایک آنکھ کو پرموٹ کرنا آپ کی سکرین پر اس فوٹوگرافر کی تصویریں چل رہی ہیں آپ صرف دیکھتے جائیں کہ اس کی جتنے بھی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی 99.99 فیصد جس میں آپ کو ایک ہی ایجنڈا نظر آئے گا مختلف طریقوں سے مختلف زاویوں سے ایک آنکھ کو پرموٹ کرنا یہ اتنی پلاننگ کے ساتھ ہماری انکانشنس مائنڈ میں چیز بٹھائی جا رہی ہے ایک آنکھ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی دیکھنے والا دھنگ رہ جاتا ہے ہر جگہ آپ کو ایک آنکھ کی پرموشن نظر آتی ہے یہ فوٹوگرافر اس کا کام ہی صرف یہ ہی ہے چاہے کوئی بھی شوٹ ہو شادی کے ریلیٹڈ کو آپ سمجھ لیں یا کوئی دوسرا ہو آپ کو ایک آنکھ سائٹ پوچ سے کبھی ڈیفرنٹ سے آپ کو پرموٹ ہوتی نظر آئے گی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں تیار ہو جائے آج ہم اور ہماری اگلی نسل ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے اور آنے والے مہینوں سالوں میں جیسے ہی یہ جنریشن بڑی ہو یہ اتنا کلیر کر دے کہ ایک آنکھ ہر کسی کو نظر آئے اور جیسے ہی جھوٹا مسیحہ دجال آئے گا تو ہم اس کو قبول کر دیں اب آپ کی سکرین پر دیکھیں منیبہ مزاری کی ایک تصویر آ رہی ہے یہ بیسیکل ہم نے ایک ویڈیو سے لیا منیبہ مزاری کو سب سے پہلے حقیقہ ٹی وی نے یوٹیوب پر بے نکاب کیا تھا مکمل طور پر منیبہ مزاری کی آپ ایک تصویر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جو حقیقہ ٹی وی نے کہا تھا کہ یہ خفیہ طاقتوں کی ایجنٹ ہے یہ ائر فورس کو اور پاکستان کو بدرام کرنے کے لئے پوری دنیا میں مشہور ہے آپ ذرا منیبہ مزاری کی تصویر دیکھئے جو اس فوٹوگرافر نے کہنچی ہے ہم نے یہ ویڈیو سے لی ہے جس میں یہ ایک سٹائل کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ ایک رنگ دکھا رہی ہے جو کہ گول ہے اس میں آپ کو پاکستان کا فلیگ نظر آگا لیکن دوسری سائٹ پہ دیکھئے پرموشن کس کی ہو رہی ہے ایک آنکھ کی ایک آنکھ کو چھپایا جا رہا ہے اور ایک آنکھ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے یہ اتنی پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں جس کی کوئی انتہانی ہے شیطان کو پرموٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ اس فوٹوگرافر کی کوئی بھی تصویر اٹھا لیں عبداللہ حارس فلم کے نام سے اس کا کام ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر ایک طبقہ ایسا چھوڑا ہوا ہے جو کہ رکھائی صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ مزاق اڑائیں کہ ان چیزوں میں کوئی سچائی نہیں ہے اور جبکہ اربو ڈالرز ایلومناٹی فریمیسن بہا رہے ہیں صرف اس کام کے لیے کہ دنیا کے اندر شیطان کو پرموٹ کیا جائے اور دجال کے لیے آنے والی نسل کو تیار کیا جائے ہماری نمبر ون ایجنسی انشاءاللہ دن رات کام کر رہی ہے بڑے بڑے میڈیا چینلز کے فنڈنگ پکڑی جا چکی ہے یہ زرداری کے جو کیس آپ کو نظر آ رہا ہے نا اسی کے اندر آپ کو انشاءاللہ میڈیا کا کیس نظر آئے گا جو جالی ایکاؤنٹ سے آپ لوگ الیٹ رہے اور کوئی بھی ایسی چیز اگر آپ کو نظر آتی ہے ہم سے ضرور شیئر کریں حقیقت ٹی وی کے فیس بک پیج پر آ کر ہمیں میسج کریں دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں